اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں اپنی دن کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دن ہے سنڈے کا تو ایڈٹنگ میں نے کر کے رکھی تھی لیکن وہ اس ور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ روٹین ہی اپنی شیئر کرنی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو یہاں سنڈے والے دن بچے بھی گھر میں تھے اور میرے ہسپنڈ بھی تو ہم لوگوں نے سوچا آج تھوڑا ہیوی سا ناشتہ کرتے ہیں تو یہاں میں نے پراتھے بنائے اس کے بعد آملٹ بنایا میں نے آملٹ وہی جس کے اندر پدینہ ہرہ دنیا ہری مرچ اور جتنے بھی سپائس ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالے تھے میں نے کرس چلی تھی نمک مرچ حلدی اور زیرہ پاودر اور بہت اچھا بنتا ہے یہ بھی آملٹ تو ماشاءاللہ پورے پراتھے جتنا یہ بھی بن گیا تھا اور ایک میرا بیٹا جو ہے وہ آملٹ نہیں کھا تھا اس کے لیے میں نے پھر فرائی ایک بنایا تھا میں نے کہا چلے وہ ساتھ رکھتی ہوں اگر کھا لے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ اور میں اس کو چیز بنا کے دے دوں گی اور یہ ساتھ بن گی پاکستانی ٹی جو کہ الائچی والی ہے تو اس کے بعد پھر بچوں کو میں نے جو ہے وہ ٹی وی لگا کے دے دیا تھا میں نے کہا چلے ابھی جیسے گیارہ بچے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا تھا اس کے بعد پھر یہ تھا کہ بچوں کو ٹی وی لگا کے دیا کہ تھوڑی دیر وہ دیکھ لیں اپنی پسند کے جو بھی ہیں اسٹوریز دیکھنی ہے یا کچھ گیمز ہوتی ہیں وہ ویڈیو ہوتی ہیں ان کے اندر تو وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں ہم لوگ باہر آئے تو آپ یہ دیکھیں گارڈن کا کیا حال ہے یہ جس دن میں آج وہی سور کر رہی ہوں یہاں پہ ویدر کافی زیادہ حراب ہو چکا ہے لیکن یہ سنڈے والے دن ہم لوگوں نے کلیننگ کی تھی تو میں نے بس یہ چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ ضروری نہیں آپ ہاتھ سے ان کو اٹھائیں جتنے بھی ڈرائی لیوز ہیں لان مور کے ساتھ گراس کٹی جاتی ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ڈرائی لیوز جو اے نا وہ سارے جو اے نا وہ یہاں سے اٹھائے تھے اور بہت کوئی کلیننگ ہوئی تھی اس کی گارڈن کی دیکھنے میں ویدر بہت اچھا لگ رہا ہے اور دوب بھی نکلی تھی اس دن لیکن یہ ہے کہ سردی کافی زیادہ تھی اور فائدہ یہ ہو گیا نا اس کے ساتھ کہ گارڈیڈے بھی جانا تھا اور ساتھ جتنے بھی لیوز ہیں وہ سارے جو اٹھا کے بڑی بین میں ہم لوگوں نے پھینک دیئے تو یہاں پہ جب حالاوین تھی تو لوگوں نے کیا کیا یہی لیوز کٹھے کر کے تو وہ جو بیگ بنی ہوتا ہے جن کے اوپر پمکن بھی بنا ہوتا ہے یا بڑی سکیری سی جو ہے نا وہ بنی ہوتی ہیں پکچر تو اس کے اندر جو ہے نا فیل کر کے تو اپنی ڈور کے آگے رکھتے ہیں لوگ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو نہ مانتے ہیں نہ سیلپریٹ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ کلیننگ کرنی پڑی ہے یہاں سے اور بہت کوئک ہوا تھا اس کے ساتھ اور سنڈے والے دن جو ہے نا کافی زیادہ لوگ جیسے ابھی یہاں پہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے صبح کا تو کافی جو ہے نیبر میں بھی دیکھا میں نے سب ہی جو ہے نا وہ باہر نکلیاں کے کلیننگ کریں کیونکہ جیسے ابھی یہاں پہ ویدر ہو گیا بارش بھی ہوئی ہے تھوڑی سنو بھی ہوئی ہے تو اس دوران پھر آپ لوگ اس کی کلیننگ نہیں کر سکتے اگر کریں گے بھی تو کافی ہارڈ ہوگا اور یہاں پہ تو جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے فرنٹ گارڈن بیک جو ہے نا گارڈن یہ ماشاءاللہ گھر کے جتنے ہی ہوتے ہیں تو گھر کی تو کلیننگ کرنی پڑتی ہے ونٹر میں آپ کو سنو اٹھانا بھی یہاں پہ وہ مست ہوتا ہے کہ آپ نے سنو اٹھانی ہے گرمیوں میں بھی اس کی کلیننگ یا پھر جیسے ہم لوگ گارڈننگ کرتے ہیں یا پھر گراس لگائی اس کی لک آفٹر کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہر سیزن میں چلتی رہتی ہیں تو ایک طرح کی رونک بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر گھر کے کام کر کے فری ہو چکی ہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ باہر بھی نکلیں اور اپنے جو ہے نا گارڈن یا بیک میں جا کے بیک گارڈن کی بھی کلیننگ وہ بھی مست ہے تو اس طرح ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں سنڈے والے دن شام میں ہم لوگ پھر گئے تھے کاسکو کیونکہ یہاں پہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ گیس فیل کروانی تھی اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ گیس فیل کروا کے اس کے بعد گروسری کو ڈن کریں گے اور اتنا زیادہ یہاں پہ رشت تھا کہ پارکنگ بھی نہیں مل رہی تھی اور جو ہے نا کاسکو کی اندر بھی بہت زیادہ رشت تھا اور یہاں میری گاڑی کے اندر میں نے جو ہے وہ گیس فیل کر دی تھی دن ہوگی اور اس کے بعد ابھی میں جاؤں گی یہاں پہ کیونکہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو بس یہاں سے مجھے سپیشلی فروٹ چاہیئے تھے کہ وہ لے لو بچوں کے پیک لنچ کے لیے اور بچے میرے جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم سپیشلی یہاں پہ جائیں گے جو پٹین ہے وہ کھانی ہے ہم لوگوں نے تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں یا تو ہمیں یہاں سے آئس کریم کھلائی جائے یا پھر جو ہے وہ پٹین تو وہ پھر ان کو وہاں سے کھلائی اس کے بعد کھا کے یہ گروسری کو ڈن کریں پھر شام کے ٹائم جو ہے وہ میں نے ان کے جتنے بھی جو مارننگ میں انہوں نے ڈریس پہنے تھے سکول جانے کے لیے وہ سارے میں ریڈی کیے جا کے گھر میں اس کے بعد یہاں پہ یہ جو چکن لگا ہوا ہے بریس چکن یہ میں لے کے گئی تھی کیونکہ جب گھر میں اگر چکن میٹ یا یہ کیمہ وغیرہ یہاں سے لے جاتے ہیں پڑا ہوتا تو ایزیلی بنا سکتے ہیں تو یہ بریس چکن جو ہے نا کافی جو ہے نا انہوں نے جو ہے کلین کر کے رکھا ہوتا ہے بس ان کو آپ کٹ کریں میں زیادہ تار جو ہے نا اس کو وہ چکن تکا بناتی ہوں اس کا اور یہ کرسمس کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی زیادہ جو چاکلیٹ کے گفٹ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو ہے نا بیک بنے ہوئے ان کے باسکیٹ وغیرہ وہ بھی اب یہاں پہ رکھ دی ہیں تو یہ میں گول گپے بھی لے کے گئی تھی یہ بھی کسی دن بناؤں گی میں اور یہ یہاں پہ تھے جی ویجیٹیبل رول اس کے اندر فیفٹی جو ہے نا وہ رول تھے تو اب بھی ان کو جو چک نہیں کیا ٹیسٹ نہیں کیا لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے ہیں تو آج کا بس ویلوگ اتنا سا ہی انشاءاللہ ملیں گے اپنے کسی نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ